21 ستمبر کو لاہور جلسے کے لیے پی ٹی آئی قیادت کا مشاورتی اجلاس آت پشاور میں ہوگا اجلاس میں جلسے کے لیے حکمت عاملی روانگی اور مقام کا پلان ترتیب دیا جائے گا خیبر پختونہاں کے کافلوں کی قیادت وزرعالہ علی امین گنڈا پور کریں گے پی ٹی آئی نے ستائیس رکنی منتظمین پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی دی منتظمین لاہور جلسے کے تمام تر انتظامات کی ذمہ دار ہوں گے علی امتیاز بڑائی چیئر پرسن جلسہ مینجمنٹ کمیٹی مقرر جلسے سے پہلے پنجاب اسمبلی اور پنجاب پولیس ایکٹیو رات گئے پی ٹی آئی رہنما آلیہ حمزہ کے گھر پر شاپا آلیہ حمزہ گرفتاری سے بچ گئی جلسے کے مقام کے لیے دائر متفرق درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کے ججڈ رکتت کے باعث کارروائی نہ ہو سکی اسلامباد ہائی کورٹ نے سلمان اکرم راجہ کو گرفتار کرنے سے روک دیا فیبر پکتنکوہ حکومت کا مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں پیڈیشن دائر کرنے کا فیصلہ کابینہ نے منظوری دے دی کابینہ میں فیصلہ کیا گیا کہ اس وقت قوم اسمبلی اور سینٹ دونوں نامکمل ہیں پی ٹی آئی کو مقصود نشستیں نہیں دی گئی اس لیے کوئی بھی آئینی ترمیم منظور نہیں کی جا سکتی آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ جانے کے لیے قانونی ٹیم سے مشاورت کی جائے گی لیگر ٹیم کی مشاورت کے بعد ڈرافت تیار کیا جائے گا اکیس ستمبر کو لاہور جلسے کے لیے پی ٹی آئی کی عادت کا مشاورت اجلاس آج پیشاور میں ہوگا اجلاس میں جلسے کے لیے حکمت عملی روانگی اور مقام کا پلان ترتیب دیا جائے گا فیبر پکتنکوہ کے کافلوں کے قیادت وزیرالہ علیہ امین گنڈاپور کریں گے پنجاب پولیس بھی ایکٹیف پی ٹی آئی رہنما آلیہ حمزہ کے گھر پر چھاپا آلیہ حمزہ گرفتاری سے بچ گئی جلسے کے مقام کے لیے دائر متفرق درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کے جج کے رخصت کے باعث کاروائی نہ ہو سکی اسلامباد ہائی کورٹ نے سلمان اکرم راجہ کو گرفتار کرنے سے روک دیا سیکرٹری داخلہ سمیت تمام فریقین کو نوٹیس چاری عدالت نے سلمان اکرم راجہ کے خلاف درج تمام مقدمات کا ریکارڈ طلب کر لیا ایک سنوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس کی سمات آج اڈیالا جیل میں ہوگی کیس کی سمات احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانہ کریں گے پانی پی ٹی آئر گشرا بی بی کو کمرے عدالت میں پیش کیا جائے گا وکلہ صفائی کی جانب سے آخری گواہ پر جراک کی جائے گی تو شکانہ ٹو کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا حکم جاری عدالتی حکم میں کہا گیا سپیشل جج سینٹرل پالیسی منڈریٹ کے مطابق زمانت پر فیصلہ کر سکتے ہیں جسٹس میہ گلحسن اور انگزیب نے تین صفات پر مشتمل محفوظ فیصلہ جاری کیا نیشنل جیوڈیشل پالیسی کے مطابق سیشن کورٹ کو پانچ ہائی کورٹ کے لیے سات دن میں زمانت کا فیصلہ کرنا لازم ہے سپریم کورٹ پر سیشن کورٹ کے لیے دیا گیا وقت اپلائی ہوگا درخواست گزار کے مطابق ان کی درخواست زمانت بغیر وجہ التوا کا شکار ہے وزیراعلا پنجاب کا ہر شہر کی بیوٹیفیکیشن کے لیے پی ایچ اے بنانے کا اعلان پنجاب بھر میں روایتی میلے بھی بحال کرنے کا حکم مریم نواز کے ساہیوال دیویجن کے ارکانے سنمجھ سے گفتگو کہا ہر شہر میں ڈولفن فورس قائم کی جائے گی ساہیوال میں کارڈیولوجی بلوگ جلد آز جلد فنکشنل کرنے کا حکم پاک پتن میں مذہبی سیاحت کے فروغ کے لیے جام میں پلان طلب وزیراعلا کا کہنا تھا پچھلے چار پانچ سال کی خرابیاں دور کر رہی ہیں سب کچھ ٹھیک نہیں ہو چکا لیکن تیزی سے بہتری آ رہی ہے ہلفن اقرار کرتی ہوں کہ آج تک کوئی بندہ سفارش پر نہیں لگایا لائف ڈیش بورٹ پر اشیاء خورنوش کی روزانہ ریٹ چیک کرتی ہوں گندم خریداری نہ کرنا غیر مقبول فیصلہ سمجھا گیا لیکن آٹے اور روٹی کی قیمت نیچے آ گئی ایڈمنیسٹریشن صبح چھے سات بجے سے رات گئے تک فیلڈ میں ہوتی ہے